اسلام علیکم سرونٹس میں اب لوگا ڈیچل ساما فرم چینل یوت کیاڈمی امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے سو آج ہم سب یہاں پر 11 فیزیس کی پیرنگ سکیم ڈسکس کریں گے کہ لاسٹ رس میں کیا کیا چیزیں تھی اور اس سال کیا کیا چینجز آئے ہیں سو تاکہ آپ کو ایک کمپریہنسیو سا پیکج مل رہے پتہ چل رہے کہ آیا میں نے کیسے تیاری کرنی ہے سو اگر ہم پیرنگ سکیم کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں تو جو آپ کا پہلا شورٹ قیسٹن ہے اگر وہی بات کہ آپ کے جو ام سی کیوز ہوتے ہیں وہ ہر چپٹر میں سے ایک ایک دو دو ایک ایک دو دو آنے ہوتے ہیں سو وہ رسکس کرنے کے ضرورت نہیں ہے ٹائم ویسٹ ہے کہ ہم بتائیں یہاں پر کہ کس چپٹر میں سے ام سی کیوز آنا ہے کس میں سے نہیں آنا لیکن سب میں سے آنا ہے کس میں سے ایک کس میں سے دو ہونا تو سیدھی سیدھی بات ہم یہاں پر صرف شورٹ قیسٹن کی ہی کریں گے تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو تو جو آپ کا پہلا شورٹ قیسٹن ہونا ہے جو قیسٹن نمبر ٹو ہے قیسٹن نمبر ون آپ کا ایم سی کیوز ہونے ہیں سو قیسٹن نمبر جو ٹو ہے وہ آپ کا چپٹر نمبر ون تھری اور الیون ان تین چپٹر میں سے پہلا آپ کا شورٹ قیسٹن بن کے آنا ہے اور پہلے میں سے بھی چار دوسرے میں سے بھی چار اور تیسرے میں سے بھی چار سو یہ بارہ شورٹ قیسٹن بننے ہیں ان میں سے آپ نے کرنے ہیں آٹھ میرز کہ آپ پہلا تیسرا کر لو یا پہلا گیاروان کر لو یا تیسرا گیاروان کر لو وہ آپ کے مرضی کے اوپر دیپینڈ ہے کہ آپ نے کیسے اس کے آٹھ شورٹ قیسٹنز پورے کرنے ہیں اگر آپ کو یہ پیرنگز نہیں بنانی یا آری کون سا میں کروں کون سا نہ کروں میرے پاس دو دن ہے میں کیسے تیاری کروں تو میں نے اس کے لیے الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے دوڑے پلین والی فیزکس کی آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہو اوپر آئے بٹر میں بھی لنک مل جائے گا اور نیچے ڈسکیپشن کے اندر بھی اور اس کے علاوہ اگر ہمارا دوسرا شورٹ قیسٹن ہے جو قیسٹن نمبر 3 بنے گا پہلا ایم سی کیوز دوسرا شورٹ قیسٹن تیسرا بھی آپ کا شورٹ قیسٹن ہوگا تو اس میں چار چپٹرز آئیں گے چپٹر نمبر 2 چپٹر نمبر 4 چپٹر نمبر 5 چپٹر نمبر 9 تو اس میں تین تین شورٹ قیسٹنز آئیں گے اگین یہ بارہ بن جائیں گے بارہ میں سے ہم نے آٹھ کرنے ہیں تو اگر آپ اس طریقے سے چلتے ہیں اگین وہی بات کہ میں کون سا پیر کروں کون سا نہ کروں تو اس کے لئے آپ میری جو انا ساری گائیڈنس ٹو ڈے پلین کے اندر دیکھ سکتے ہیں میں نے ساری جتنی بھی امپورٹن چیزیں تھی میں نے ساری ڈسکس کی ہوئی ہیں اس کے بعد آپ کا آجاتا ہے قیسٹن نمبر 4 اس میں آپ نے کوئی سے چھے کرنے ہوتے ہیں بارہ آپ کو دیئے ہوتے ہیں تو چپٹر نمبر 6 میں سے ایک آن ہے 7 میں سے 2 3 8 میں سے 3 اور 10 میں سے 2 تو یہ آپ کے 9 total short question بننے ہیں 9 میں سے آپ نے چھے کرنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ساتھوں آٹھوں کر لیں تو آپ کے پڑے ہو جاتے ہیں آپ تو کوئی سب بھی اپنی مرضی سے پیر بنا کے کر سکتے ہیں اپنے چھے پڑے آپ نے کرنے ہیں اور یہ کوئی short question مشکل بات نہیں ہے کیسے کرنے ہیں کہاں سے آنے ہیں اور پہلے میں آپ کو وہ بتاتے ہیں تھوڑا سا گائیڈ کر دوں short questions کے لئے یہ چیزیں آپ کو mind میں رکھنے پڑے گی نمبر 1 کیا کہ 50% short question آپ کے اکسے size میں سے آنے ہیں جو بچے تو گروپ میں ہیں اور جو بچے in touch ہیں ان کو تو وہ data مل جائے گا لیکن جو بچے گروپ میں نہیں ہیں description کے لئے میں نے لنک دیا ورڈسپ گروپ کا اس کو آپ join کر لیں وہاں پر میں آپ کے ساتھ data share کر دوں گا جس میں میں آپ کو notes send کروں گا وہ جو notes ہوں گے وہ آپ کی ہر چیز کی help کریں گے ہر چیز کو easy to understand کرنے میں help کریں گے اور وہ بہت زیادہ آسان ہے مطلب صرف اور صرف ڈیر پیج کے اوپر آپ کے numericals ہو جاتے ہیں سو آپ وہ اگر notes لے چاہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں description کے اندر لنک ہے ورڈسپ گروپ کا اس کو آپ نے join کر لینا ہے تو 50% آپ کے short question جو ہے مطلب ہے اگر 12 آئے نا تو 12 میں سے 8 کرنے تو 8 میں سے charge ہوں گے آپ کے exercise میں سے آئیں گے آپ کے سامنے ہیں 50% short question جو ہے نا آپ کے exercise میں سے آنے ہیں 20% knowledge base ہوں گے کہ آیا آپ کو اس کا knowledge ہے یا نہیں ہے کیا آپ کو اس کا حقیقی معنی میں knowledge ہے کیا چیز ہے وہ کیا آنی 30% آپ کی آنی ہے یہ understanding اور 10% آپ کی آنی ہے applications مطلب understanding means کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہے یا نہیں ہے کہ آپ کو اورا کہنا چاہ رہا ہے آپ کے concept کے لیے ہیں جسے کہتے ہیں conceptual paper تو 100% سے 30% آپ کو conceptual paper ہوں ہیں اور 10% آپ کا application based ہے application based means کہ آپ کو پتہ چاہلے گا آپ کو اس کے users آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں کہاں کہاں اس کے users ہیں کہاں کہاں وہاں apply ہو رہا ہے کونسی طرم momentum کام پر apply ہو رہا ہے force کام پر ہے life conservation of momentum کام پر ہے پریشر کام پر use ہو رہا ہے اس کے users کام پر ہے but knowledge equation question of continuity so یہ ساری چیزیں جو کہاں پر use ہو رہی ہیں ان کا کیا آگے application ہے اور understanding بھی بہت conceptual questions ہوں گے knowledge base بھی conceptual questions ہوں گے اور then آپ کے ہم جو short question ہے so یہ آپ کا سارا تھا short questions کا حساب again میں تھوڑا سا بتا دوں آپ سب کو کہ یہ آپ کا question number two ہے پہلے تیسرے گیاروے میں سے four 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 آپ نے آٹھ کرنے کوئی سے دو چپٹر کر لیں اور یہاں پر آپ کوئی سے تین کر لیں تو میں نے جو two day plan کی وڈیو بنائی ہوئی ہے وہاں پر میں نے سارا شیئر کیا ہوا ہے کہ کیسے آپ جو ہے نا کم ٹائم میں زیادہ efficiency کے ساتھ زیادہ آپ کہلیں کہ کم ورکلوڈ کے ساتھ زیادہ کام کر سکتے ہیں کم ٹائم میں زیادہ result کیسے لے کے آ سکتے ہیں وہ وڈیو بھی ضرور دیکھئے گا تو یہ آپ کا two four five nine ان چپٹر میں سے آنے کتنے کتنے short question آنے اتنے آنے بارہ بننے آپ نے آٹھ کرنے اس میں سے اور اگین یہ short question نوہ بن نینوے سے چھے کرنے تو اگر آپ لوگوں کا essence کی طرف دے آئیں تو totally change ہے مطلب last year جو آپ کی پیرنگ تھی اس سے totally یہ change ہے اور پیرنگ ہم کہہ سکتے ہیں بہرحال میں تو یہ ہی بتاؤں گا آپ کو آپ کے knowledge کے لئے سمپل سی بات ہے کہ last year جو پیرنگ scheme آئی تھی وہ جتنی مارکیٹ میں چل رہی تھی نہ ساری غلط تھی جتنی مارکیٹ کے اندر پیرنگ scheme فزیس کی چل رہی تھی وہ ساری کے ساری غلط ہوگی تھی مطلب پیرنگ scheme کے coding paper نہیں آیا تھا اور پیرنگ scheme coding آیا تھا میں آپ کو دخوا دیتا ہوں آپ کو جو انا تھوڑا سا idea ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں سے یہ data وہ جو میں نے last year دیا ہوئا ہے first year class کو last time میں نے جو data دیا تھا وہ یہ ہے سو اس کے اندر یہ پیرنگ scheme ہے بھئی یہ پیرنگ scheme last year پچھلے سال یہ پیرنگ scheme ہوئے دوسرا دیسرا چوتھا آٹھوہ پانچوہ چھٹا اس سال بھی ایسے ہی ہوا ہے اچھا last year کیا تھا پیرنگ جو میں نے دی تھی وہ یہ تھی جو میں نے دی تھی بچوں کو ٹھیک ہے اور جو کسی باقی جو دے رہے تھے میں وہ بتا دیتا ہوں وہ تھی پیرنگ scheme جو اب بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ پیرنگ scheme یہ والی تھی ٹھیک ہے مطلب یہ والی last year یہ پیرنگ scheme نہیں آئی تھی کیونکہ last year کرونا وائرس تھا کرونا وائرس کی وجہ سے طورے سے وہ معاملات تو آگے پچھے ہوئے ہوئے تھے جو سلیبلز تھا اندر سے چینج تھا لیکن اب فلس لیبلز ہے اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسی کے گورڈنگ جینل لونگ کیشنز آنے ہیں ہاں میں اس میں ڈسکس کرتا ہوں کہ کیوں اس میں سے نمائرک لانا کس میں سے نہیں نمائرک لانا وہ سیمپل سی بات ہے بھئی first year class ہے یہ کوئی nine tenth نہیں ہے جس میں پتا ہوتا ہے کہ جس میں سے نمائرک لانا اس میں سے نہیں آنا اس میں کوئی کنفرم نہیں ہے کہ دوسرے میں سے نمائرک لانا چوتے میں سے بہرحال میں آپ کو ایک چیز بتا دوں باقی ساری فلوپ تھی غلط تھی نہیں آئی تھی جو جو بندہ وہ پیرنگ سکیم دے رہا تھا جو میں نے پہلے بتا ہی وہ آئی تھی اور اس سال ہر ایک جو ہے نا پلیٹ فارم پہ یہی پیرنگ سکیم ڈسکس ہو رہی ہے سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے آنے کے چانسز زیادہ ہیں باقی جو بورڈ والا ہوتا ہے اس کو ان کو زیادہ وہ بہت زیادہ سمجھ لوگ کے چھپ چھپیا کام ہو رہا ہوتا ہے کسی کو وہ لیک ہونی بات ہونے دیتے ہیں لیکن اگر ہم دیکھا جائے تو پانچ لونگ کیسٹنز بننے ہیں یہ دیکھیں پانچ لونگ کیسٹنز بننے ہیں تو پانچ میں ہر میں سے دو 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 پارٹ آنے ہیں مطلب دس چپٹر آنے ہیں ایک چپٹر نہیں آنا وہ ہے فسٹ والا سو باقی دس کو ملا کے ہی ہم نے پانچ لونگ کیسٹنز بنانے ہیں تو اگر ہم پچھلے سال والی پیڈنگ دیکھیں تو اس میں بھی یہ ہی ہے دوسرا چھوٹھا تیسرا پانچ میں چھٹا آٹھوں بس جگہ چاہیے جائے مطلب دوسرے کے ساتھ کر دیا ہے تیسرے والا چھوٹھے کے ساتھ کر دیا ہے چھٹے والا اور پانچ میں کے ساتھ کر دیا ہے آٹھیں والا مطلب ان تین پیڈز کی بس جگہ چاہیے جائے پشلے سال کی جو پیڈنگ سکیم ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو سو اس میں بھی آنے والی بات نہیں ہے اور آپ چپٹر نمبر ٹو دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا اور آٹھوان دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا اور ساتھ میں ساتھوان نکال کے آٹھوان اگر آپ یہ چپٹر کر لیتے ہونا تو آپ کی پیرنگ پھوڑی ہو جائے گے مطلب آپ کا پیرنگ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا پھر آگے پیچھے چپٹر ہو جائیں چاہے پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا مسئلہ دیتا ہوں اسے دوسرے کے ساتھ تیسرا آجت نو پروبلم آپ نے اس کے لونگ کیے ہوئے چوتھے کے ساتھ پانچوان آجت نو پروبلم آپ نے وہ پیرنگ کیا ہوئے یہ چھے چپٹر کیے ہوئے دوسرا چوتھا تیسرا بانچ سٹھا آٹھوان اور ایک بات اور کہ اس میں سے نیمیریکل کنفرم نہیں ہوتا نیمیریکل اس پیرنگ سکیم جو ہے انشاءاللہ یہی پیرنگ سکیم آئے گی لیکن اس میں نیمیریکل کنفرم نہیں ہوتا کہ کس چپٹر میں سے نیمیریکل آنا ہے کس میں سے تھیاری کا پارٹ آنا ہے دونوں آ سکتے ہیں اس میں سے نیمیریکل بھی آ سکتا ہے تھیاری بھی آ سکتا ہے 50% چانسز ہوتے ہیں ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ کنفرم کس میں سے اب زیادہ آئے گا نہیں پتہ ہی نہیں ہے کیسے بتا دوں میں بتا دوں کہ پانچوان میں سے نیمیریکل آنا کل کو نہ یا میرا کسر پکرو کسر اس میں سے آپ نے بتایا تھا اور پیپر نہیں آیا سو اس میں یہ کنفرم نہیں ہے اس وجہ سے ہم لوگ نہیں کسی کو بتاتے کیونکہ وہ 50% چانسز ہوتے ہیں 50% چانسز والا گیس آپ کو بتا کبھی چلنے والا نہیں ہے اس کے بھی چانسز ہیں اس کے بھی چانسز ہیں سو ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ کنفرم ہے اسی میں سے پیپر آنا ہے سو آپ کی یہ پیرنگ ہے دوسرا چوتہ تیسرا پانچوان چھٹا آٹوان ساتوان نومہ دسوان گیاروان تو یہ آپ کے پانچ لوگوں قیشن بنتے ہیں شورٹ قیشن کا میں نے آپ کو بتا دی ہے میں نے آپ کو چیزیں بتا دی جس کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اور میں آپ کو ٹوڈے پلان کی جو ویڈیو ہیں اس کے لئے میں نے بڑی چیزیں ڈسکس کیوں یہ بڑی وی ای پی طریقے سے تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہو اللہ حافظ